السلام علیکم ناظرین حضرات امید کرتے ہیں آپ سوکھ لوگ با خیر ہوں ہیں میں حافظ محمد عیسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جیسے ایک نایہ تابیز لے کر جیسا کہ آپ کی خدمت میں اکثر کچھ نایہ لے کر حاضر ہوتا ہے تو بیوڈیو میں نے یوٹیوب پر ڈالی ہیں اس سے الگ ہٹ کے یہ بیوڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں یہ تابیز جو ہے ان لوگ کی دیئے ہیں ان لیڈیسوں کے لیے ہیں جو پریشان رہتی ہیں اکثر کہ ان کے شوہر جو ہیں بار بار انہیں چھوڑنے کی نمکی دیتے ہیں یا پھر گھر پہ ان کے ساتھ مارے بیٹی کرتے ہیں یا پھر ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کافی کافی دن تک وہ گھر پر نہیں آتے ہیں تو ایسی عورتوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین تابیز لے کر میں حاضر ہوا ہوں یہ تابیز ان عورتوں کے لیے ہے جن کے شوہر مطلب بار بار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں بہت ہی آسان سا یہ تابیز لکھنا ہے انہیں اور استعمال کرنا ہے تابیز لکھنے کا طرح یہ رہے گا کہ اس کو ایک سادر خاغذ لے کر اس پر مشک جاکران سے جو تابیز بتا جائے گا وہ تابیز لکھا جائے تو انشاءاللہ جلد ہی ان کے شوہر پتی ہزبینٹ جو ہیں اور دوسری عورتوں کا چکر چھوڑ کر ان سے محبت کرنے لگیں گے اور اگر آپ کے شوہر دوسری عورتوں کی چکر میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کو پریشان کرتے ہیں کافی آپ کی بات نہیں مانتے ہیں ہرمیشہ آپ کو ستاتے رہتے ہیں تو ان کو بہت ہی آسان سا یہ عمل کرنا ہے یہ تابیز بہت ہی آسان تابیز ہے اکثر پڑے لکھے لوگ اور دو جاننے والے اس تابیز کو لکھ لیتے ہیں یہ تابیز جو ہے اگر آپ کے شوہر چلے گئے ہیں گھر پر نہیں ہیں تو ان کے لئے دوسری طریقے سے استعمال کرنا ہے اور اگر ہیں تو لیکن آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو ان کے لئے دوسری طریقے سے استعمال کرنا ہے آپ کو استعمال کرنے کے لئے بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک سادہ طریقہ لیں مشک جاہفران لیں اس سے یہ تابیز جو ہے مشک جاہفران کو ملا کر بنائیں سیاہی بنائیں اور اس سے یہ تابیز لکھیں تو انشاءاللہ اگر آپ کے شوہر چلے گئے ہیں کہیں اور گھر نہیں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تابیز جو ہے لفت کر پیر کے پیڑ پر یا نیم کے پیڑ پر ٹانگ دینا ہے انشاءاللہ جلد ہی وہ آپ کے گھر پر آ جائیں گے اور اگر آپ کے شوہر یا پتی جو ہیں اکثر پر آپ کو پریشان کرتے ہیں پیسے نہیں دیتے ہیں چھوڑ لے کی دھمکی دیتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ تابیز ایسے سات تابیز بنایں اور سات تابیز بنانے کے بعد اسے جو ہے روزانہ ایک تابیز جلا دیں اور اس کی راکھ جو ہے گھر کے ڈیلی پر ڈال لیں تاکہ جو ہے وہ اس کے اوپر سے نکل جائیں چل کے ان کا پیر راک کے اوپر پڑ جائے تو بہت ہی آسان عمل ہے اکثر لوگ اسے کر لیتے ہیں اور آپ اگر نہیں کر پاتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے آپ اس پر کال کر کے بھی یہ تابیز آرڈر کر کے مغوا سکتے ہیں تابیز جو ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں لکھ کے بھی دکھائیں گے اور جو ہے آپ اگر مغانا چاہیں تو اس نمبر پر کال کر کے مغا بھی سکتے ہیں تو چلیے اس تابیز کو جو ہے لکھنا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ایک پار چاہ لیئے اس تابیز کو لکھنے سے پہلے آپ کو جو ہے کال کر کے اس کی اجازت لینی پڑے گی تو دیکھئے اب میں آپ کے سامنے یہ تابیز لکھ لیتا ہوں اب وغور سے دیکھیں اس میں میں خامس ہوں گا صرف جو ہے بیک گرونڈ میوزک بولے گا اور آپ کو یہ تابیز بہت دھیان سے دیکھنا ہے اور پھر یہی تابیز لکھنا ہے اب پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ چار یا پانچ پانچ نائنیں جو ہیں اس طریقے سے بنا لینی ہے پھر پانچ سیٹ سے بنا لینی ہے اس کے بعد اس میں بسم اللہ کا جو الڈ ہوتے ہیں ساسو جاتے وہ لکھنا ہے پھر یہ لکھنا ہے یہ تابیز لکھ گیا ہے اب ہم کو کیا کرنا ہے میں صرف کیسے بتا رہا ہوں ابھی تو مجھے پتہ نہیں کی بھئی کس کے نام سے بننا ہے یا کس کے نہیں ہے میں نے صرف ڈیمو اگزامپل کے لیے بنایا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اسی تابیز کے ٹھیک پیچھے آپ کو جس جو آپ کے شوہر ہیں ان کا نام لکھنا ہے اور ایک خانہ بنا کے ان کا نام لکھنا ہے اور ان کی ماں کا نام لکھنا ہے تو یہ رہا آپ کو بہت ہی آسان سا تابیز صرف آپ کو اتنا لکھنا ہے اور اگر آپ اس چیز کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے فعل کھلوانا چاہتے ہیں یا جادو بغیرہ سے آپ پریشان ہیں جندات بغیرہ سے تب بھی آپ کال کر کے اس کا سامان مگوا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ سامان آپ کے گھر تک پہنچا دے ہی آجائے گا صرف ایک کال کے ذریعے اگر آپ کال کرنا چاہیں کال کر لیں کیونکہ اکثر زیادہ کالیں آتی ہیں اس لیے فون بیزی رہتا ہے تو آپ جو ہے اس کے لیے آپ میسیز بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں جب تک کلیم اللہ حافظ ملتے ہیں